سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم جانے گے ایک ایسے سوال کا جواب جو ہم سے بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے لیکھاؤں کو دیکھ کے بتائیے کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں اور اگر ملے گی تو کتنی عمر میں ملے گی تو اس سوال کے اوپر ہم نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں پر ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ڈاؤٹس رہ گئی ہوں تو اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لائپ اینڈ میں ایک جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو دسکرپشن میں ہمارے انسٹیگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جاگر آپ دونوں کانچ پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہاں ریپلائی ملے میں آپ کو تھوڑا سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دھیلی بہت سارے میسیجز آتے ہیں پہ ریپلائی ملے گا اور ایک جنوری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ویڈیو کے کمنٹس میں اگر آپ کو کوئی نمبر دیتا ہے کلسنٹیشن کے لیے تو کرپیہ ان نمبر کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ آپ کے ساتھ فروڈ بھی ہو سکتا ہے جو کرپیہ ان سے بچنا ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی اور یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے اپنا سورے کا پروت جو بنتا ہے آپ کی انامی کا امولی کے نیچے یا پھر رنگ فنگر کے نیچے اب جو یہ پروت ہے یہ آپ کے سرکاری نوکری میں سب سے زیادہ یوگدان دیتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بنتی ہے دوستو تین پوسیبلٹی پہلی پوسیبلٹی آپ کے سورے پروت سے ہی اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس پرکار سے اگر ریکھا نیچے چلی جاتی ہے اور آپ کی مائنڈ لائن تک پہنچ جاتی ہے جسے مستش ریکھا بھی کہہ دیتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سرکاری نوکری کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کے ہائر سٹڈی کو بھی درش آتی ہے اور اتنا ہی نہیں ایک اور کریئر اپرچنیٹی بھی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ راجنیٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس میں آگے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو پولیٹکس میں بھی یہ ریکھا آپ کے اچھے خاصے یوگ بناتی ہے آپ کو سفلتہ ملنے کے چانسز ہمیں نظر آتے ہیں جو دوسری پوسیبلٹی ہے وہ بنتی ہے کچھ اس پرکار کے جو بھاگیا ریکھا ہے جسے فیٹ لائن بھی کہہ دیتے ہیں وہ جا رہی ہو آپ کے شنی پروت پر شنی پروت جو بنتا ہے آپ کی میڈل فنگر کے نیچے یہاں پر اگر اس پرکار سے ایک دوش مکت کمپلیٹ بھاگیا ریکھا آپ کے شنی پروت تک جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی بیجنس میں یا پھر خود کے دم پہ کاریہ کرنے میں بڑی سفلتہ کو ترشاتی ہے اب اگر آپ آگے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے کہ بیجنس کی اور قدم بڑھائیے اور اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو سیکھ کچھ اس پرکار سے ہو کہ آپ کی بھاگیا ریکھا جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہو اور دوسرا حصہ آپ کے سورے پروت پہ چلا جائے تو اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے دو مکھی بھاگیا ریکھا ہے اور دوسرا مکھ اوپر سے ڈیوائیڈ ہو کے جا رہا ہے سورے پروت کی اور تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی 50-50 چانسز بناتا ہے بیجنس کے بھی اور سرکاری نوکری کے بھی ہاں سرکاری نوکری اگر آپ کو اس یوگ میں پانا ہے جہاں پر آپ کی بھاگیا ریکھا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے تو آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی اگر آپ کی ضد ہے تو سرکاری نوکری آپ اوشیے پانے گی پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو بھی آپ کو تین پوسیبلٹیز بتائی ہیں ان میں سے ایک بھی اس ہاتھ میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور آپ کے مند میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ یہ پوسیبلٹی تو ایک بھی نہیں ہے ہاتھ میں تو ہم کیسے جانے کہ سرکاری نوکری کا یوگ بنے گا یا نہیں ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بھی ان میں سے کوئی ریکھا نہ ہو جو آپ کو بتائی کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں لائن سیم نہیں ہوتی ہیں اب آپ کیسے جان سکتے ہیں پھر سے ہمیں بڑھنا ہے ہمارے سورہ پروت کی اور جو بنتا ہے آنامی کا انگلی کے نیچے یہاں پر اب یہاں پر اگر آپ جھان سے دیکھیں گے دوستو ایک چھوٹی سی ریکھا آپ کو نظر آئے گی کچھ اس پرکار نیچے جاتی ہوئی آپ کے ہرٹ لائن تک جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ سرکاری نوکری پانا چاہتے ہیں تو یہ ریکھا کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ لائن تک جانے چاہیے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف ہرٹ لائن تک ہی ہمیں یہ ریکھا نظر آتی ہے تو سرکاری نوکری کا یوگ بنے گا یا نہیں اگر یہ سنگل ریکھا کچھ اس پرکار ہے تو سرکاری نوکری کے چانسز کم ہوتے ہیں دوستو دھیان سے سمجھئے گا اس بات کو اگر ایک ریکھا جیسے کہ آپ کو یہ لال ریکھا بنا کر دکھائی ہے ریڈ لائن سنگل ریکھا ہے اور وہ بھی صرف ہرٹ لائن تک تو آپ کے سرکاری نوکری کے یوگ کم نظر آتے ہیں پر جیسے کہ اس ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی انامی کا امبلی ہے اور جو آپ کی چھوٹی امبلی ہے اس کے بیچ کا جو یہ گیپ ہے یہاں سے ہمیں ایک ریکھا نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس ریکھا کو کاٹ رہی ہے جو بناتی ہے ایک کروس کا سائن ایکس سائن جو کہ بنتا ہو سوریہ پروتے جو آپ کی سرکاری نوکری کے چانسز کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے دوستو جی ہاں یہ اس ریکھا سے بھی زیادہ یوگ بڑھا دیتا ہے جو آپ کو بتائی تھی مائنڈ لائن تک جاتی ہے پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایک ایسا نشان اگر آپ کی پوری اچھا ہے سرکاری نوکری پانے کی خوب محنت بھی کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کے کسی قریبی کے ہاتھ میں نشان بن رہا ہے تو چنٹا مکت ہو جائیے کیونکہ سرکاری نوکری آپ کی جو بھی من کی اچھا ہے کسی بھی پد پہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اوشے ملے گی اور یہ نشان ایسا یو آپ کی جیون میں بناتا ہے ادھارن کے لیے آپ یہ ساتھ کی فوتو میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو انامی کا انگلی ہے اس کے نیچے بنتا ہے سوریہ کا پروت سوریہ پروت پر آپ دیکھ سکتے ہیں بن رہا ہے کروس کا سائن جو آپ کی جیون میں جیسے کہ آپ کو پہلے ہاتھ کی فوتو میں دکھایا ویسے ہی بناتا ہے سرکاری نوکری کے اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ آپ کیسے اپنی ہاتھ کی رکھاؤں سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں بات ابھی آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ اگر سرکاری نوکری ملے گی تو کتنی عمر میں ملے گی کس عمر میں جا کر یہ یوگ بنے گا تو آپ کو اسی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں دھیان سے سمجھئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو ویڈیو کی شروعات میں تین ریکھائیں بتائی تھی جو الگ الگ پوسیبلٹیز بتاتی ہیں ان میں سے جو ایک ریکھا تھی جو سرکاری نوکری کا یوگ بناتی ہے جو آپ کے سورہ پروس نکلتی ہوئی جاتی ہے مائنڈ لائن تک تو اگر اس پرکار سے ریکھا ہے تو یہ آپ کے جیون میں پچیس سال کی عمر کے بعد یوگ بناتی ہے سرکاری نوکری کا یا پھر اگر آپ راجنیتی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی سفلتہ پچیس سال کی عمر کے بعد ملتی ہے بٹ جیسے کہ آپ کو یہ کروس کا سائن بتایا اگر سورہ پروس پہ کروس کا سائن ہے تو آپ کو پچیس سال کی عمر سے پہلے یوگ پرابت ہو سکتا ہے بس آپ کو محنت پہ وشواش رکھنا ہے اور موقع نہیں چوکنا ہے اگر آپ نے موقع سنبھال لیا تو بڑی سفلتہ آپ کی ہوگی اور اگر آپ ویدیش جانا چاہتے ہیں وہاں پر خوب پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں پر آپ کو چنتہ یہ ہے کہ وہاں پر پرمنٹ سیٹلمنٹ ہو پائے گی یا نہیں تو اس کو جاننے کے لئے اوپر آئی بٹن پر کلیل کیجئے اس ٹوپک کے اوپر سیپریڈ ویڈیو اور لیڈی ہماری چینل پہ ہے وشتار سے آپ کو جانکاری ملی جائے گی تو دیکھئے گا ضرور تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کے سبھی ڈاؤٹس کو کلیل کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ کیسے اینالائز کر سکتے ہیں اپنی ہاتھ کی رکھاؤں سے سرکاری نوکری آپ کے بھاگیا میں ہے یا نہیں اور ایک ضروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پالمیسٹری ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکارڈنگ اگر آپ کو ان سم میں وشواس نہیں ہے تو آپ اپنا ویچار کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں فیوچر میں آپ کی سٹوپی کے اوپر ویڈیو جیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے سیجیسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں اچھا شوشل ویڈیا پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دعا دی نیکسٹ ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سو ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ دوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے گا نمسکار